نماز عید کا طریقہ سمات فرما لیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ نیت کریں گے تو نیت اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی ادا کرتا ہوں دو رکعات نماز عید الفطر واجب زائد چھے تکبیرات کے پیچھے اس امام کے موں میں رکابت اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک لے جا کر ناف کے نیچے باندھ دینا ہے پھر اس کے بعد امام سبحانہ اللہمہ پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے پھر دو مرتبہ تکبیر جب کہے گا امام اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر دوبارہ ناف کے نیچے باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے جب تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر پھر دوبارہ ناف کے نیچے باندھ دینا ہے امام بقیہ جو ہے نماز وہ اسی طریقے پر ادا کرے گا جس طرح عام نمازیں ادا کی جاتی ہیں جب دوسری رکعت کے لئے اٹھیں گے تو پہلے امام الحمدللہ اور صورت پڑھے گا پھر اس کے بعد تین زائد تکبیرات کہے گا کہ آپ نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر دوبارہ ناف کے نیچے باندھ رہا نہیں ہے بلکہ تینوں مرتبہ چھوڑ دینا ہے جب چوتھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے تو چھوڑے ہوئے آتوں سے آپ نے ڈائریکٹ رکو میں چلے جانا ہے بقیہ نماز اپنے معمول کے مطابق ادا کی جائے گی